مہتمنہ جنہوں نے حضرات السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو آج میرے ان بھائیوں کے لیے جن بھائیوں کی سیکس پاور بہت زیادہ کمزور ہے اور جو لوگ مہنگی دبا افورڈ نہیں کر سکتے دوستو اپنی سیکس پاور بڑھانا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی حکیم کے پاس سے علاج کر سکے تو ایسے میرے بھائیوں کے لیے آج میں شہد زافران اور کشمش تین چیزوں کا ایک فرمولہ بتا رہا ہوں الحمدللہ بہت ہی کامیاب فرمولہ ہے دوستو اور بہت پرانا یہ نسخہ ہے آپ کو اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے جس سے آپ کی سیکس پاور بھی بڑھ جائے دوستو اور آپ کا پیسہ بھی بہت کم خرچ ہو لو بجٹ میں انشاءاللہ آج میں آپ کو بہت پاورفل نسخہ بتلانے والا ہوں دوستو جو ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا نسخہ ہے جو دوستو کئی سو سال سے آزمایا ہوا نسخہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو پوری ترقیب اس کی بتلاؤں گا استعمال کی اور اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے آج میں آپ کو وہ بھی بتلاؤں گا دوستو لیکن آپ اگر چینل پر نہیں ہیں تو آپ جو ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کو اگر یہ جانکاری اچھی لگے تو آپ اس کو آگے شیئر ضرور کریں اور دوستو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں ان ایسے میرے بھائیو کیلئے ہیں جو اس شلمندگی سے گزر رہے ہیں دوستو ان کے لئے آج میں آپ کو بتلا رہا ہوں انہوں نے کیا کرنا ہے دوستو انہوں نے لینا ہے آدھا کلو شہد آدھا کلو شہد لینے کے بعد دوستو انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر انہوں نے ڈال لینا ہے دو سو گرام کشمش دوستو آدھا کلو شہد کے اندر دو سو گرام کشمش کو ڈالنے کے بعد دوستو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے اتنی پتیاں آپ کو لینی ہے زافران کی دوستو اتنی پتیاں زافران کی بھی اس شہد کے اندر ڈال دینا ہے دوستو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد دوستو اس ڈبے کو بند کر کے آپ نے رکھ دینا ہے اور دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ڈبے کو کبس کم پندرہ دن تک ایسے ہی رکھے رہنے دینا ہے دوستو بیچ بیچ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کھول کر کے دیکھ لینا ہے پھر آپ نے اس کو بند کر کے رکھ دینا ہے پندرہ دن جب مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوستو ایک چمبر شہر ایک دو پتیاں زافران کی اور دوستو دو کشمی صبح نہار پیٹ بلکل آپ کو استعمال کرنا ہے اور دوستو شام کو بھی نہار پیٹ اسی طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ جو ڈبا شہد کا بھرا ہوا ہے وہ ختم بھی نہیں ہو پائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو ہے دوستو ایک الگی فرتی آپ کو محسوس ہوگی اگر آپ کا پینیس دوستو ڈاؤن رہتا جھکا ہوا رہتا ہے آپ کا نفس آزائی تناسل تو انشاءاللہ اس میں آپ کو الگ ہی جو ہے اسٹینڈنگ پاور دیکھے گی دوستو اور اگر آپ دو چار پانچ دس سیکنڈ کے اندر ہی ڈسچارز ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ڈسچارز کے پرولم بھی آپ کی سول ہو جائے گی یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے دوستو آپ بھی اگر مہنگی دوا خوڑ نہیں کر سکتے کسی حکیم کے پاس علاج نہیں کرا سکتے تو دوستو آپ جو ہمارے اس نسخے کو استعمال کر کے ضرور دیکھیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی پرولم ہے تو آپ جو ہے دوستو ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے ازہری دوا خانہ جوالہ نگر رامپور اتر پردیش ہمارے یہاں پر سبھی طرح کی بیماریوں کا دیسی جڑی گوٹیوں کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے دوستو چاہیں وہ آپ کو پائلز کی پرولم ہو یا پھر سیکشوال کوئی بھی پرولم آپ کو ہو الحمدللہ سو سے زیادہ قسم کے معجونات ہمارے یہاں پر تیار کی جاتے ہیں یا دوستو گیس ہو قفض ہو بزن کا کم کرنا ہو یا بزن کا بڑھانا ہو الحمدللہ دونوں ہی صورتوں میں اچھا ریزنٹ آتا ہے دوستو ہمارے یہاں پر اور باقی اس کے علاوہ اور بھی کوئی پرولم ہو تو انشاءاللہ سبھی بیماریوں کا ہمارے یہاں پر دیس جڑی گوٹیوں سے اچھا جاتا ہے دوستو